دوستو اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو ساپ جو ہے بائٹ کر جاتا ہے تو ہوسپیٹل کے اندر جانے کے بعد ہم ان کو کیا کہیں کہ کون سی ویکسین لگائی جائے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنی قسم کے انٹی وینم بنتے ہیں اور ان کا جو ہے اثر کیا ہوتا ہے تو دیکھیں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر صرف ایک ہی قسم کا انٹی وینم بنتا ہے جس کو پولی ویلنٹ انٹی وینم یعنی کہ تریاغ کہتے ہیں یہ والا جو انٹی وینم ہے یہ پاکستان کے اندر پائے جانے والے بگ فور سامپ یعنی کہ انڈین کوبرا کامن کریٹ اس کے علاوہ رسلد وائپر اس کے علاوہ جو ساس کریڈ وائپر ہے یہ والے چار جو سامپ ہیں ان کے خلاف کام کرتا ہے یہ جو سامپ ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے کامن پائے جاتے ہیں باقی سامپوں کی نسبت اور ان کے جو بائٹ کے سیزے ہیں وہ بھی عام ہوتے ہیں اس وجہ سے انہی کے خلاف ہی انٹی وینم بنایا گیا ہے تو اگر کوئی سامپ بائٹ کر جاتا ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی قسم کا یہی پولی ویلنٹ انٹی وینم دیا گیا ہے ہمیں اور ہم اسی کو ہی یوز کر سکتے ہیں بس اس کے اندر جا کے ہسپیٹل کے اندر دیکھنا یہی ہوتا ہے مختلف ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد کہ آپ کی باڈی کے اندر وینم جو ہے وہ انجیکٹ ہوا ہے یا نہیں اگر وینم واقعی انجیکٹ ہوا ہے تو اس کے بعد یہی والا جو پولی ویلنٹ انٹی وینم ہے یہی یوز کیا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک منو ویلنٹ انٹی وینم بھی ہوتا ہے جو کہ کسی خاص قسم کے سامپ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر اگر کوبرا نے کرتا ہے تو کوبرا والا ہی انٹی وینم یوز کیا جائے گا تو اس میں یہ ایشو آ جاتا ہے کہ اگر وہ والا بن کے ہسپیٹل کے اندر پروائیڈ کر دیا جائے تو پھر جب کسی کو سامپ جو ہے بائٹ کر لے تو ہسپیٹل کے اندر جانے کے بعد اس کو لگانے سے پہلے ڈاکٹرز کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس بندے کو کون سے والا سامپ کرتا ہے کیونکہ اگر اس کو نہیں پتا ہوگا تو مثال کے طور پر اس بندے کو کوبرا سامنے کرتا ہے اور جو انٹی وینم ہے وہ کریٹ والا لگا دیں تو اس کے اندر جو ہے فائدہ ہونے کی بجائے الٹا جو ہے نقصان ہوگا اب یہاں پر جیسے رشین کوبرا بھی پایا جاتا ہے تو رشین کوبرا کے خلاف کیونکہ ہم نے انٹی وینم نہیں بنایا تو اگر وہ بائٹ کر جاتا ہے تو اس پر جو ہے یہ والا انٹی وینم جو ہے اگر ہم لگا دیتے ہیں تھوڑا بہت اس کا فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے صحیح طریقے سے ریکاور نہیں کرتا بعض اوقات علاج کروانے کے بعد بھی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران کے اندر مونو ویلنٹ انٹی وینم تو نہیں لیکن ہیکزا ویلنٹ انٹی وینم بنایا جاتا ہے جس کے اندر وہاں پر پائے جانے والے چھے قسم کے زہریلے ساپوں کے خلاف وہ کام کرتا ہے ان چھے ساپوں کی بات کریں تو ان کے اندر ایک ہے ساسکیڈ وائپر ایک ہے بلنٹ نوز وائپر ایک ہے پرشین ہانڈ وائپر ایک ہے رشین کوبرا جو پاکستان کے اندر بھی پائے جاتا ہے اس کے علاوہ ایک ہے زگ زگ ماؤنٹین وائپر اور اس کے علاوہ ایک ہے سائی بیرین پٹ وائپر یہ چھے ساپ ان میں سے کوئی بھی کٹے گا تو وہ والا انٹی وینم یوز کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر یہ بھی ایشو آتا ہے کہ مسال کے طور پر اگر کشمیر کے ساپوں کو کلیکٹ کرنے کے بعد انٹی وینم بنایا گیا ہے تو بلوچستان میں کسی کو ساپ بائٹ کر جاتا ہے تو وہ والا انٹی وینم اگر یوز کریں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر صحیح طریقے سے ریکاور اس کو نہیں کرتا تو اس لیے ضروری ہے اگر ہنڈر پرسنٹ ہم نے ریکاوری کرنی ہے تو اس میں اگر بلوچستان کے ہسپیٹل کے اندر ہم نے انٹی وینم پروائیڈ کرنا ہے تو وہاں کے ایریا سے ہی ساپوں کو کلیکٹ کرنے کے بعد انہی کا ہی انٹی وینم بنا کر دیا جائے اس سے ہنڈر پرسنٹ ریکاوری ہو جاتی ہے اگر ہم انڈیا کے اندر بات کریں تو انڈیا کے اندر بھی جو ہم یوز کرتے ہیں پولی ویلنٹ انٹی وینم وہی وہاں پر بھی یوز کیا جاتا ہے وہاں پر کیونکہ کنگ کوبرا بھی پایا جاتا ہے تو پرانے جو ریسرچرز ہیں یا پرانے سائنٹسٹ ہیں ان کے مطابق یہ تھا کہ کنگ کوبرا جو ہے اس کا جو وینم ہوتا ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے انڈین کوبرا اس کی نسبت جو ہے تھوڑا سا ویک ہوتا ہے صرف وہ اس کے برابر یا اس سے اوپر اس وجہ سے چلا جاتا ہے کیونکہ کنگ کوبرا جب بائٹ کرتا ہے وہ تین سو سے لے کر چار سو میلی گرام تک وینم انجیکٹ کر دیتا ہے تو اس کی وینم کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو ٹاکسی سٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی تھی لیکن یہاں پر ریسرنٹ ریسرچیز کے مطابق اس کا جو وینم ہے وہ بھی ہمارے جو پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے انڈین کوبرا اس کے تقریبا برابر ہی زہریلا ہے تو انڈیا کے اندر اس کے خلاف کام کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا انٹی وینم نہیں بنایا جاتا ہاں اس کے علاوہ اگر ہم تھائی لینڈ کی بات کریں تو تھائی لینڈ کے اندر کنگ کوبرا کے خلاف کام کرنے کے لیے مونویلنٹ انٹی وینم بنایا جاتا ہے جو کہ اگر ہم تھائی لینڈ کے اندر یوز کریں یا ملائشیا کے اندر یوز کریں تو ان دونوں کنٹریز کے اندر تو وہ صحیح طریقے سے ورک کر جاتا ہے لیکن اس کو اگر ہم انڈیا کے اندر امپورٹ کریں تو وہاں پر کئی بار چیک کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو انٹی وینم مگوایا گیا ہے کنگ کوبرا کی بائٹ کرنے کے بعد وہ والا صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ساپ جس کنٹری کے اندر ہوگا جس علاقے کے اندر ہوگا وہاں پر اگر اس کا انٹی وینم پروڈکشن کی جائے تو اس کے اثرات جو ہیں صحیح طریقے سے ہوں گے اور ریکاوری جو ہے وہ بھی یقینی ہوگی مونو ویلنٹ انٹی وینم کی بات کریں تو ہمارے نہ تو پاکستان کے اندر بنایا جاتا ہے نہ ہی ایران کے اندر نہ ہی انڈیا کے اندر باقی جیسے میں نے بتایا تھائی لینڈ کے اندر بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ یورپین کنٹریز کے اندر یا فریقین کنٹریز کے اندر جیسے بوم سلنگ وغیرہ ہو گیا یا پھر بلیک مامبہ وغیرہ تو ان کے خلاف کام کرنے کے لیے مونو ویلنٹ انٹی وینم بنایا گیا ہے وہاں پر کیونکہ ان کا جو سٹاف ہوتا ہے یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ کس قسم کا سامب جو ہے بائٹ کر کے گیا ہے لیکن پاکستان کے اندر یہی ایشو ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ دو دو کام ایک ساتھ نہیں کر پاتے یعنی کہ اپنے ہسپیٹل کے اندر جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں ان کو یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی وائل لائف جو ہے ان کے اندر بھی تھوڑی بہت ایکسپرٹیز حاصل کریں کہ سامب کون سی قسم کا ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس وقتم پر اثرات کس قسم کے ہو رہے ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر یہ جاج کریں کہ کون سا سامب جو ہے بائٹ کر گیا ہے ایک بات ذہن کے اندر آنے کے بعد میں آپ لوگوں کی ایک کنفیوزن دور کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ نواب شاہ کے اندر وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے پیپل یونیورسٹی آف ہیلت اینڈ میڈیکل سائنسیز فار ویمن وہ والی جو یونیورسٹی ہے اس کے ایک دپارٹمنٹ کے اندر بھی انٹی وینم بنائے جاتا ہے جو کہ بائی ویلنٹ انٹی وینم ہے جو کہ صرف وائپر فیملی کے سامب جیسا کہ ساس کےڑ وائپر یا رسل وائپر جو ہے صرف ان دونوں کے زہر کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ والا جو ہے پولی ویلنٹ سے تھوڑا سا الگ ہے تو لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ اس کا جب بیچ آتا ہے تو اسی وقت تھوڑا سا بنا لیا جاتا ہے لیکن جیسے اسلام آباد کے اندر نیشنل انسیٹیوٹ آف ہیلت سائنسیز ہے وہ جیسے بنا رہا ہے بڑے پمانے پر اس طریقے سے وہاں پر نہیں بنتا جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ ملتا ہے جب بھی ان کی طرف سے وہاں پہ پیسے دیے جاتے ہیں تو ہی بنایا جاتا ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر وہاں سے نہیں دیا جاتا وہ صرف سندھ کے انہی کچھ علاقوں کے اندر ہی ڈسٹیوٹ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے کوئی اتنی فوقیت نہیں رکھتا تو اس وجہ سے میں نے ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی امید ہے آپ کو یہ انٹی وینم والے جو سوالات تھے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہمارا چینل میں ملتا ہوں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں تھیکس پار واشنگ